کبھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے حسین کو تم مانتے ہو بتاؤ تو صحیح میں کہتا ہوں میرا حسین عظمتوں والا تاجدار ہے میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے میرا حسین رفعتوں کا امین ہے میرا حسین قلستان نبوت کا ستارہ ہے میرا حسین غلشن رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے میرا حسین کلیوں میں خوشبوں والا ہے میرا حسین غلاب کے پھولوں سے بھی عالی ہے میرا حسین ستاروں کے انجمن سے بھی عالی ہے کی کرنوں سے بھی عالی ہے میرا حسین چاند کی رعنہوں سے بھی خوبصورت ہے عظمتوں والا میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا میرا حسین عمر کو امام کہنے والا میرا حسین عثمان کے دروازے پر پہرہ دینے والا میرا حسین معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والا میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین او کما قال علیہ الصلاة والسلام یوں ترچی نگاہوں سے مجھے قتل بھی کرنا اور پھر اس سے مکرنا کہ میں اس سے بری ہوں تم ہی قاتل تم ہی مخبر تم ہی منصف ٹہرے اقربہ میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں آج دسویں محرم کی شب ہے اور نو محرم کا دن ہے اس لئے میں کوشش کروں گا کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے کارنا میں آپ کی شہادت بیان کروں آپ رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا سراغ لگا کے آپ کے سامنے پیش کروں میرے دوستوں اور بزرگوں اجائب تو دنیا میں اور بھی بڑے ہیں لیکن ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا کہ قتل کرنے والا خود رونے لگ جائے قتل کرنے والا خود مظلوم بن جائے قتل کرنے والا عشق بہا ہے قتل کرنے والا خود وارث بن جائے قتل کرنے والا اپنے قتل کو چھپا کر چوکوں اور چوراہوں میں پوری انسانیت کو دھوکا دیں انسانیت کہاں گئی انسان کہاں گیا انصاف کہاں گیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ لوئر کورٹ سیویل کورٹ جتنی بھی دنیا میں عدالتیں ہیں کسی عدالت میں مظلوموں کی گواہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایک شخص قتل ہو گیا عدالت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جو زخمی ہوا وہ سب سے زیادہ محتبر ہے اور جو اس کے ساتھ تھا وہ دوسرے نمبر پر محتبر ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا دنیا کی جتنی بھی عدالتیں ہیں سب سے زیادہ اہم بیان سزا دینے کے لیے مجرم کو زخمیوں کا ہوتا ہے نواسہ رسول شہید ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہوا اور چمکتی ہوئی دھوپ میں شہید ہوا دشت و کربلا میں شہید ہوا دن دہارے شہید ہوا چودہ صدیان بیٹ گئی قاتل کہتے ہیں ہائے حسین قاتل کہتے ہیں ہمیں بڑا دھک ہے قاتل حفصوص کرتے ہیں لیکن یہ کیسے قاتل ہیں جو اپنے آپ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں بھائی جو لوگ نواسہ رسول کے ساتھ زخمی ہوئے جو ان کے ساتھ شریک سفر تھے ان سے پوچھو تمہیں کس نے مارا تمہیں کس نے زخمی کیا تمہیں کون قتل کرنے آیا تمہیں کس نے بلایا تم کیسے چلے آئے تم بچوں کو لے کر مدینے سے کیسے چلے تم بچوں کو لے کر مکہ سے کیسے چلے تم کو خط کس نے رکھا تمہیں بلانے والا کون آیا سواریاں کس نے بھیجی راستے کس نے روکے بچوں کو زباہ کس نے کیا اور پھر رویا کون پھر ان کو قاتل کہا کس نے میں نے تو نہیں کہا اگر زخمیوں نے کہا تو زخمیوں کی گوائی کو دنیا کی کوئی عدالت رت نہیں کرتی تم کیوں رت کرتے ہو یہ ایک مقدمہ ہے ایک دعویٰ ہے ایک استغاثہ ہے اور ایسا استغاثہ ایسی فریاد ہے کہ آج کی عدالتیں آج کی جویریاں آج کی کونسلیں آج آجز آگئیں اس بین الاقوامی کیس کا فیصلہ کر سکیں اس انٹرنیشنل گواہی کو دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں میں آپ کے سامنے نواسہ رسول کی تڑپتی ہوئی لاش اور اس پر بہنے والے آنسو تڑپنے والے بچے اور زخمی زین العابدین کی آہیں اور بل بلاتی ہوئی زینب کی چیخ و پکار اور روتی ہوئی امی کلسوم کی اہ وزاری اور ان کے محمل پر بیٹھ کر کوفہ کے چوک میں خدبہ دینے والی امی کلسوم کا رونا آج پیش کر کے فیصلہ تمہاری عدالت سے لینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ امی کلسوم کے فریاد کہاں گئی زینب کا رونا کہاں گیا بچوں کی چیخ و پکار کہاں گئی زین العابدین کا رونا کہاں گیا مجھے فیصلہ کر کے بتاؤں کون خاتل تھا کون مارنے والا تھا کون بلانے والا تھا کون لانے والا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہوا ہے کوئی بکری تو نہیں مری اس پر بھی فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا بتاؤ عدالتوں تم بتاؤں جویریوں کے فیصلے کرنے والوں تم بتاؤں مفکروں تم بتاؤں اماموں تم بتاؤں قاتل کون ہے مقتول کون ہے میں فیصلے میں بتاؤں گا قاتل کون ہے تم قاتل کی بات کرتے ہو نوازہ رسول کو قتل کر کے اس کی لاش پہ رونے سے قتل نہیں چھپتا پیغمبر کو اپنے نوازوں سے کتنا پیار تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزر رہے تھے کہ اندر حسین روتے ہیں حضرت صلی اللہ عنہ اندر چلے گئے اور جا کر فرمایا کہ فاطمہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکتا ہے حسین کو رولایا نہ کرو تم نے اسے دشت و کربلا میں زباہ کر ڈالا اور پھر تم ہی چودہ سو سال سے رو رو کر امت کو گمراہ کر رہے ہو میں اپنے پاس سے کہوں تو دیوار پہ پھیک دو لیکن اگر زخمی کہیں کہ مارا تم نے تھا اگر پیغمبر کا نوازہ مکہ میں شہید ہوتا تو ہم مان لیتے تھے کہ مکہ تو سنیوں کا مرکز تھا ہمارے پاس شہید ہوتے تو ہمارا گریبان پکڑ لیتے مدینہ میں شہید ہوتے تو مدینہ بھی سنیوں کا شہر تھا مدینہ بھی سنیوں کا مرکز تھا ہم ذمہ دار ہوتے لیکن نوازہ رسول تو شہید ہوئے کوفے کے قریب اور کوفہ تمہارا مرکز تھا ہم سے کیوں پوچھتے ہو تم بتاؤ میں تمہارا گریبان پکڑتا ہوں میں تمہاری تاریخ کو پکڑتا ہوں میں تمہاری چیک و پکار کو پکڑتا ہوں میں تمہارے دجل سے کپڑا اتارتا ہوں میں تمہارے چہرے سے نقاب اتارتا ہوں میں تمہیں بے نقاب کر کے چوک میں کھڑا کر کے بتاتا ہوں کہ خط تم نے لکھا تھا بلایا تم نے تھا نوازہ رسول شہید ہوئے تم ساتھ کیوں نہیں مرے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ پانچ شابان کو چار ہجری میں پیدا ہوئے اور باون سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتے نوازے تھے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی تفصیل کا علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کتنے ہیں اور نوازیاں کتنی ہیں یہ بھی آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے پتا نہیں چلنے دیا حضور علیہ السلام کی چار صاحبزادیاں تھی چار صاحبزادیوں کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہوں گے لیکن یہ تاریخ کی ستم زریفی کہیے کہ آپ کو سوائے دو نوازوں کے کوئی نوازہ بتایا ہی نہیں گیا اگر بتایا جاتا اور بیٹیاں بھی آپ کو یاد رکھنی پڑتی اور دشمن جو صحابہ اکرام کا تھا وہ تو اتنا چالاگ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کا نام لوگوں کے سامنے اعلانہ نہیں چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا نکاح حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت قاسم ابو العاس ابن ربی عموی کے ساتھ ہوا یہ یہاں سے ان کے بطن سے ایک بچہ علی اور ایک بچی امامہ پیدا ہوئی امامہ کے بعد ایک بچہ اور پیدا ہوا جو نام رکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو کتنے بچے ہوئے دو لڑکے اور ایک لڑکی یہ دو بچے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے نواسے اور یہ ایک بچی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی لگی ان نواسوں کا آپ کو کیوں پتا نہیں لگا آپ نے ان نواسوں کی شان میں کبھی جلسہ کیوں نہیں کیا ان نواسوں کی شان میں کوئی مولوی نے تقریر کبھی نہیں کی ان نواسوں کی شان میں کبھی کسی تقریب نہیں رکھی کیوں نہیں رکھی یہ ہے وہ رافضیت کے جراسیم جو چودہ صدیوں سے سنیوں کے دماغ پر چڑھائے گئے ہیں کیا یہ سعودیلہ نوازے تھے کیا یہ زینب رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیٹی نہیں تھی کیا یہ وہ زینب نہیں تھی جس کے وفات پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو آئے تھے جن کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری یہ بیٹی سب سے بہترین بیٹی ہے جس کو مسئیبتیں میری وجہ سے آئیں اس بیٹی کے دو بچے اور ایک بچی تھی زینب کا نام بھلا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے نوازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوازے کا نام علی بن ابو العاز ہے ایک نوازے کا نام امامہ یہ امامہ جو لڑکی ہے ان کی وجہ سے ان کے باپ کی کنیت ابو امامہ تھی میرے بھائیوں طبقات ابن سعاد میں ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لئے کھانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بچہ سوار تھا جسے ردیف نبوت لکھا گیا بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ فتح کرنے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر ایک بچہ سوار تھا اس بچے کا نام نہیں لکھا ہے رعفظی معرقوں نے اس بچے کا نام نکال دیا ایسی دشمنی کی ہے ردیف عربی میں اس کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ سوار ہو بچہ سات سال کا لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ پیغمبر کا ردیف تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف وہی بچہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بڑا لڑکا تھا جس کا نام علی بن ابو العاص ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قندے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے بدھ جس نے گرائے وہ یہی علی بن ابو العاص پیغمبر کا نواسہ تھا لیکن چونکہ تاریخ پر رافضیت کے جراسم تھے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے کعبہ کے بدھ گرائے حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوتے خلیفہ ان کا مرتبہ و مقام ان کے نواسے سے بلند ہے ان میں کوئی شبہ نہیں لیکن خانہ کعبہ کے بدھ گرانے والا جو علی ہے وہ پیغمبر کا نواسہ بھول جائے اور دنیا کو یہ پتا نہ چلے کہ پیغمبر کے صرف دو نواسے تھے اور کوئی نواسہ نہیں تھا میرے بھائیوں یہ پیغمبر کا پہلا نواسہ ہے ایک بچہ زینب کا بغیر نام رکھے فوت ہو گیا تو کتنے نواسے ہو گئے دو ایک بچی امامہ بہت سا مال غنیمت اور ستر قیدی بھی جنگ بدر میں آئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاز کی رہائی کے لیے اپنا ہار فدیہ میں بھیجا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو آ گئے کیونکہ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا تھا ان کے شوہر کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے اور جب مال غنیمت کا مال آیا تو قاسم ابو العاز ابن ربی عموی کا سامان مال غنیمت میں آیا اور جب وہ سامان کھولا تو اس میں وہ ہار آیا جو حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ کے گلے میں شادی کے وقت ڈالا تھا جب وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطیجہ رضی اللہ عنہ یاد آئے اور نبی کی آنکھوں سے آسو نکل آئے دوستو اور بزرگوں ایک رشتہ اور بتاتا ہوں کوئی آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہے فاطمہ اور کوئی نہیں اس سے یہ سوال کرو کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہے تو حضرت علی المرتضی کی دوسری بیوی کا نام بتاؤ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ فاطمہ تیرے جیسی عورت مجھے دنیا میں نہیں ملے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری موت کے بعد میری بھانجی جو میری بڑی بہن زینب رضی اللہ عنہ کے لڑکی امامہ ہے وہ جوان ہو چکی ہے اس کے ساتھ شادی کرنا چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئے اور اس امامہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے حضرت زید بن علی اور یہیہ بن علی پیدا ہوئے اگر شیعہ یہ کہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو اس سے پوچھو کہ جو فاطمہ کے بعد علی کی بیوی بنی اس بیوی کا نام بتاؤ اس بیوی کے باپ کا نام بتاؤ اس بیوی کی امہ کا نام بتاؤ بتاؤ اس بیوی کے آنے کے بعد اس کے بچوں کا نانا کون ہے نانی کون ہے اور وہ بیوی امامہ ہے اور وہ امامہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی لگتی ہے آپ کو تو صرف دو نواسیں یاد ہے دنیا میں اور تو کوئی یاد نہیں ایک بات اور بتاتا ہوں درمیان میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے اور اس امامہ کی شادی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا لگی ساس ساس تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے پاگلوں تم ماں کو بھول گئے ہو بیوی کو یاد رکھتے ہو علی المرتضی کی ماں کو بھول گئے ہو زینب تو ماں بنی میرے بھائیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادی ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے ہوا اور ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ بن عثمان ہے یہ کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے یہ جو نواسہ ہے اس نواسے کی کم عمر میں اس نواسے کی عمر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے زیادہ ہے بعض علماء کہتے ہیں ایک مرگ نے آنکھ میں چونچ ماری اس بیماری سے یہ لڑکا فوت ہو گیا لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکا فوت نہیں ہوا بلکہ جنگ ارموک میں اس نے حصہ لیا اور یہ جوان ہوا اس عبداللہ بن عثمان کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے ہوا اور یہ جو صفیہ ہے کہ یزید کی بہن ہے امیر معاویہ ہی کی لڑکی ہے اور میرے بھائیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری لڑکی حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہاں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا وہ جلدی فود ہو گئے دیڑ سال میں اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا ان کے گھر میں سب سے پہلے ایک بچی پیدا ہوئی انہوں نے اپنی بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب رضی اللہ عنہ کے نام پر زینب رکھا چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ساری بڑی بہنیں فوت ہو گئیں اسی لئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کا نام اپنی تینوں بہنوں کے نام پر رکھے اور اسی طرح بعض دابوں میں اے بھی لکھا ہے کہ دوسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ رکھا اور تیسری بیٹی کا نام امی کلسوم کے نام پر رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو پہلی بیٹی زینب ہے یہ وہی زینب ہے جس کا خدبہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے واقعے کربلا میں پیش کروں گا دوسری بیٹی جس کا نام رقیہ ہے جس کا نکاح حضرت جعفر تیجار رضی اللہ عنہ کی بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہوا اور تیسری لڑکی امی کلسوم جس کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا میرے بھائیوں جس طرح ان بیٹیوں کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے تین بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اور تین بیٹے ہیں تین بیٹوں کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا حرب کا معنی ہے جنگ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حرب سنا تو فرمایا نہیں میں اس کا نام جنگ نہیں رکھتا بلکہ حسن رکھتا ہوں رضی اللہ عنہ حرب کے معنی جنگ ہے اور حسن کے معنی اچھا ہے اور صالح بھی ہے پھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا تیسرا بچہ پیدا ہوا ان کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام محسن رکھا اب بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہوئے چھے اور نواسیاں کتنے ہوئی چار ایک امامہ ہو گئی اور تین ایک بیٹیاں اب آپ کو پتا چلا پیغمبر کے کل نواسے کتنے اور نواسیاں کتنی ہیں چھے نواسے اور چار نواسیاں ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر چار بیٹیاں ہوتی تو زیادہ فضائل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کیوں آئے باقی تین بیٹیوں کے فضائل کیوں نہیں آئے اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں سے مباحلہ کیا جن کا ذکر قرآن میں ہے تو اس مباحلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے گئے باقی تین بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گئے یہ سوال ہے یا نہیں لیکن اس کا جواب تو بڑا آسان ہے اس لیے کہ جب مباحلے کی آیت اتری اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی تو لے کر کیسے جاتے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں حیات رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دو دھائی سال بڑے خوشحالی کے سال تھے جس میں تنگی کوئی نہیں تھی پریشانی کوئی نہیں تھی معاشی پریشانی مکمل طور پر ختم ہو گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور باقی تمام بیٹیاں فوت ہو چکے تھے خوشحالی کے دور میں جب اولاد میں صرف ایک بیٹی یا ایک بیٹا زندہ ہو تو والد کی اس کی طرف محبت ہونا ایک فطری بات ہے اور اس وقت کوئی اور بیٹی بھی زندہ ہوتی تو اس کے فضائل بھی اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضیلتیں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں ویسے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی صاحب ذاتی تھی چہیدی تھی اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا تکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد کو تنگ کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی عبادت کرتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی آخری وقت آ رہا تھا میں ان کے سرحانے بیٹھا تھا رات کو مجھے نین آ گئی لیکن جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسلح پر رو رہی ہے کبھی تحجد کی نماز میں ہے کبھی رکو میں ہے کبھی سجدے میں ہے سبحان اللہ کوئی شک نہیں ایک خاندان نبوت تھا ان کی درویشی کا کیا عالم تھا یہ ساری کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی عید کا دن تھا گھر میں کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اما کوئی کپڑے تو پہناو لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں علی تو بڑے گریب تھے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کٹ کٹ آیا گیا ایک آدمی بہار سے آیا اس نے کپڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیئے کہ بچوں کے کپڑے ہیں جب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب باجان یہ کپڑے تو دیکھو ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ دنیا کے کپڑے نہیں ہے یہ کپڑے جنت سے تیرے بچوں کے لیے بھیجے گئے ہیں میرے بھائیوں خاندان نبوت عظمتوں رفاتوں بلندیوں سے معمور ہے اور ایک گلتی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں اہل بیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اہل بیت کا معنی نوا سے بات میں ہوتے ہیں بیٹیاں بات میں ہوتی ہیں اہل بیت سے مراد بیوی سب سے پہلے ہوتے ہیں کیونکہ اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اہل بیت کا معنی گھر والے بیت گھر کو کہتے ہیں اہل والے یعنی گھر والے یہی لفظ جب اردو میں بولتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اہل کھانا کیسے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ میرے نواسوں کا حال پوچھا جا رہا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ پوتوں کا حال پوچھا جا رہا ہے میں کہوں گا آپ کے اہل کھانا کا کیا حال ہے تو آپ یہی سمجھیں گے میری بیوی کا حال پوچھا گیا میرے بچوں کا حال پوچھا گیا لیکن جب عربی میں لفظ بولا جائے اہل بیت تو اس وقت بیوی کوئی مراد نہیں لیتا عائشہ رضی اللہ عنہ مراد نہیں لیتا حفظہ رضی اللہ عنہ مراد نہیں لیتا اس وقت صرف نوا سے مراد لیتے ہیں یہ وہ ذہنیت ہے جو روافظ شیعہ کافر کے جراسموں کے طور پر تمہارے ذہنوں میں آئی ہے جب بھی اہلِ بیت کا لفظ بولا جائے گا نبی کی بیویوں کا نام ہوگا اہلِ بیت سے مراد سب سے پہلے خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ ہے عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ہے ام حبیبہ ہے صفیہ ہے زینب رضی اللہ عنہ ہے یہ تمام پیغمبر علیہ السلام کی گیرہ بیویاں اہلِ بیت میں ہیں اس کے بعد جا کر پھر ان کے بیٹیاں اور ان کے بیٹے مراد ہیں میرے بھائیوں ہر عورت اپنے قاندان کی اہلِ بیت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہلِ بیت ہے زینب رضی اللہ عنہ اپنے قاون خاصم ابو العاز ابن ربی عموی کے اہلِ بیت ہیں اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور امی قلسوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہلِ بیت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت میں ان کا شمار طبعاً کیا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت میں سب سے پہلے بیویاں مراد ہیں ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں مراد ہیں میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاندان نبوت کے اور قلفاء راشدین کے بڑے اچھے تعلقات تھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ پانچ ہزار درہم وظیفہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کیا اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو ہزار درہم جاری کیا بیٹے نے کہا میں تو کئی جنگوں میں شریک رہا ہوں میرا وظیفہ دو ہزار حسن اور حسین کا وظیفہ پانچ پانچ ہزار تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹے تجھے نہیں پتا جو باپ حسن اور حسین کا ہے جو نانا حسن حسین کا ہے جو ماں ان کی وہ تیری نہیں اے عبداللہ بن عمر حسن اور حسین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تیری اولاد نہیں کر سکتی میرا اور کوئی بیٹا نہیں کر سکتا کبھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے حسین کو تم مانتے ہو بتاؤ تو سہی میں کہتا ہوں میرا حسین عظمتوں والا تاجدار ہے میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے میرا حسین رفعتوں کا امین ہے میرا حسین خرمن دل کا محور ہے میرا حسین غلستان نبوت کا ستارہ ہے میرا حسین غلشن رسول کا محکتا ہوا پھول ہے میرا حسین کلیوں میں خوشبو والا ہے میرا حسین غلاب کے پھولوں سے بھی عالی ہے میرا حسین ستاروں کے انجمن سے بھی عالی ہے میرا حسین سورج کی کرنوں سے بھی عالی ہے میرا حسین چاند کی رعناوں سے بھی خوبصورت ہے عظمتوں والا میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا میرا حسین عمر کو امام کہنے والا میرا حسین عثمان کے دروازے پر پہرہ دینے والا میرا حسین معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والا میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بات جان لو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانچ شعبان چار ہجری کو پیدا ہوئے ایک بات بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے دائیہ کون تھی تم دائیہ پر آگے نہیں چل سکتے تم شہادت تک کیسے پہنچوگے یہ بتاؤ دودھ کس نے پلایا تھا اور تمہاری کتابیں یہاں آگر چپ ہو جاتی ہے بہارالانوار میں نام لکھ دیا آگے بات نہیں کی دائیہ بتاؤ کون تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدایش پر دائیہ صدیق اکبر کی بیوی تھی اور ان کا نام اسما بنت عمیس تھا لاو کتاب مقتل حسین میں نے چھے کتابوں کا حوالہ دیا جو عربی کی معتبر کتابیں مانی جاتی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدایش پر صدیق اکبر کی بیوی نے دائیہ کا فریضہ انجام دیا دودھ کس نے پلایا کس عورت کا دودھ پیا ایک اور بات کہتا ہوں اسلام کی دوسری مسلمان خاتن کا نام ہے حضرت ختیجت القبرہ کے بعد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا وہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمیس ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خاندان سے رشداری سماج فرمائے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آئے جس کا نام ام کلسوم ہے کہتے ہیں جی ام کلسوم کا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنا ہماری غیرت کے خلاف ہے تمہاری غیرت ہے کہاں نکاح ہوا تھا اچھا اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرضی کے خلاف نکاح ہوا تھا بعض کتابوں میں ایسی غلیس عبارت ہے جو میں یہاں پڑھ نہیں سکتا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ عنہ کی لڑکی چھین لی گئی ہے علیہ عوض باللہ کتابوں میں ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا وہ زبردستی نکاح کیا چلو میں مان لیتا ہوں کہ زبردستی کیا پھر تم میری بات ضرور مانو گے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے زبردستی نکاح کیا تو پھر مشکل کشاہ کون تھا حاجت رواہ کون تھا مشکل کشاہ کی لڑکیاں لوگ لے جاتے ہیں کچھ غیرت کرو کچھ حیاء کرو ایک بات بتاتا ہوں یہ نکاح کس لئے ہوا اور کیوں ہوا سنو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ خاندان نبوت میں میری رشتداری باقی رہے یہ تھی اصل بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے فوت ہو گئے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لڑکی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ام المؤمنین تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاندان نبوت میں رشتداری کو باقی رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑکی حضرت ام کلسوم کے لیے نکاح کا پیغام خود بھیجا اس نکاح کے پیغام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے چنانچہ دو سال کے بعد جب وہ بالک ہوئی اس کے بعد نکاح ہوا بعض عابطہ نکاح ہوا اس کا ذکر ساری کتابوں میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلسوم سے نکاح کیا دو وجہ سے ایک تو رشتداری مقصود تھی دوسری وجہ حضرت علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرنا مقصود تھا کہ حضرت علیہ وسلم کی عمر جب ترے پن سال کی تھی حضرت علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت نکاح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلسوم سے نکاح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر ترے پن سال تھی اور حضرت عمر قلسوم رضی اللہ عنہ کی عمر نو سال تھی میرے بھائیوں اہل سنت حسین رضی اللہ عنہ سے ہیں حسین رضی اللہ عنہ اہل سنت سے ہیں یہ اصولی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کلمہ پڑھا وہ سنیوں کا کلمہ جو قرآن پڑھا وہ سنیوں کا قرآن جو نماز پڑھی وہ سنیوں کی نماز کوئی دنیا کا شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اہل سنت سے زیادہ نہیں ہو سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں نہیں وہ دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے یہ مسلمانوں کا ایمان ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو سے ایمان ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت جو سے ایمان ہے میں انہی باتوں پر میرا ایک پہلا موضوع جو خاندان نبوت تھا وہ ختم کرتا ہوں ایندہ دوسرا موضوع یہ ہے شہادت حسین انشاءاللہ اس پر بات کروں گا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين